بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں پارلیمانی سیکیٹری انفرمیشن بلوچستان بشرا رن آپ سے مقاطب ہوں ریسنٹلی میں نے انفرمیشن ڈپارٹمنٹ لیا ہے اور اب اس کے حوالے سے جو بھی بلوچستان کی انفرمیشنز ہوں گی وہ میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتی رہوں گی جس میں ریسنٹلی کل ہماری کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی تھی اور اس میں کچھ اہم فیصلے ہوئے تھے جو آپ سے شیئر کرنے ہیں جس میں سی ایم بلوچستان جام کمال صاحب کی زیر صدارت یہ صوبائی کابینہ کا اجلاس ہوا اور اس میں کابینہ کے منسٹرز ہمارے وزراء مشیر پالیمانی سیکیٹریز ہمارے چیف سیکیٹری اور تمام ڈپارٹمنٹ کے سیکیٹریز نے پارٹسپیٹ کیا یہ میٹنگ کیبنٹ کے اجلاس میں جو سب سے پہلا اہم پوائنٹ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ ڈیٹ پروسسنگ پلانٹ پنچگور میں اس کی منظوری دے دی گئی ہے جو ایک بہت اہم ضرورت تھی مکران میں ہمارے پاس آپ کو پتا ہے کہ کھجور بڑی تعداد میں وہاں پر اگتے ہیں تو اس کو جو ہے پروسس کر کے اور پریزرف کر کے اور محفوظ کر کے اور آگے بزنس کے لیے یہ ایک بہت اچھا سٹیپ تھا جو کل کے ہمارے کیبنٹ میٹنگ میں یہ منظوری دے دی گئی ہے اس ڈیٹ پلانٹ کی کیبنٹ میں صوبے میں نئے سب ڈیویجنز کو قائم کرنے پہ بھی بات ہوئی اور جس پہ یہ ڈسکس ہوا کہ اب اس کی ہم نے ایک کمیٹی بنا دی اور کمیٹی کی سربراہی جو ہے ہمارے منسٹر سلیم کھوسا صاحب جو ہے وہ اس کو لیڈ کریں گے اور سب ڈیویجنز کے اس پہ کام کریں گے کومنٹ has decided to appoint medical officers, lady medical officers, dental surgeons, staff nurses, medical and teaching hospitals on ad hoc basis contract کیونکہ دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز آ جاتے ہیں اور پھر کوئی بھی کوئٹہ سے باہر جانے کو تیار نہیں ہوتا کہ ہماری پوسٹنگ یہی ہو ہم یہی کام کریں گے تو اس اس پہ ہم نے یہ پلان کیا ہے کہ تمام جتنے بھی ڈسٹرکس ہیں جتنے بھی ازلہ ہیں وہاں پر ہم ڈاکٹرز پہ اور کانٹریکٹ پہ ان کو لیں گے ڈاکٹرز وغیرہ کو نرسز کو سرجنز کو اور دینٹل سرجنز کو اور وہاں پر جو بھی ایک ہاسپٹل کی ضرورت ہے اس کو پورا کیا جائے گا بلوستان آرٹ کانسل ایکٹ جو ہے وہ بھی کل اپروو ہوئے کیبنٹ میں پھر اس کے پاس ایک ریوائز پولیسی تھی ہماری ہاکرز کی ویل فیر پولیسی تھی جس میں ان کی ضروریات جتنے بھی ہاکرز کی تھی وہ پوری ہوتی ہیں تو وہ 2020 کا ہمارا اپرووڈ ہو گیا ہے تو یہ کچھ اہم چیزیں تھیں جو ہماری اس کل کی کیبنٹ میٹنگ میں ہوں تھی جو میں چاہ رہی تھی کہ آپ لوگوں سے شیئر کروں اور آپ کے توصل سے ہمارے تمام عوام جو ہیں وہ دیکھ سکیں اینی کویسٹن ون بائی ون اصل میں تھوڑا سا کوئی confusion ہو گئی تھی وہ یہ سمجھتے کہ کوئی نیا ایکٹ لائے جا رہا ہے جو اس پر کچھ منسٹرز کو confusion تھی ادر وائس وہ ہو جائے گا وہ کہ یہ ایسا ایشو نہیں ہے دیکھیں کچھ دپارمنٹس ایسے ہیں جو یہ ابھی کی بات نہیں ہے کافی سالوں سے وہ بگڑے وے دپارمنٹس ہیں میں کہتی ہوں اگر مجھے پرسنلی کہا جائے تو ہیلت اور ایڈیوکیشن دونوں ایک ایسے دپارمنٹس ہیں جو بہت بڑا چیلنج ہے لینا کیونکہ یہ ابھی نہیں کافی عرصے سے ان میں بہت سارے مسائل ہیں اور ایک مافیا ہے میں تو آپ کو کہوں گی کہ اتنا بڑا مافیا بیٹھا ہے جو آپ کو نہ آگے جانے دیتے ہیں چیزوں کو بہتری کی طرف لے جانے دیتے ہیں لیکن سی ایم صاحب نے اسی لئے یہ ابھی فیصلہ کیا ہے کہ ہیلت دپارمنٹ وہ اپنے پاس رکھیں گے تاکہ اس میں وہ بولڈ سٹیپس اٹھا سکیں جس کو تاکہ ایسے آفیسرز کو کچھ کو آگے آپ دیکھیں گے کچھ سخت فیصلے کیے جا رہے ہیں جو آپ سب کے سامنے منظر عام پہ آ جائیں گے جس میں کچھ آفیسرز کو نکالا بھی جائے گا چاہے وہ ایڈوکیشن میں ہو چاہے وہ ہیلتھ میں ہو اور اس کے بعد جو ہے وہ ترتیب برابر ہوگی کیونکہ جب تک یہ صفائی نہیں ہوگی دپارمنٹ سے ہی نہیں ہو سکتے آپ کو پتہ ہے کہ یہ جتنے کرپشن کی باتیں آپ کر رہے ہیں یہ تمام کیسز سی ایم صاحب نے خود سی ایم آئی ٹی کو دی ہیں یہاں تک کہ یہ جو ہیلتھ کے کچھ ایشوز ہیں انہوں نے خود نیب کو دی ہے کہ ان کے خلاف کاروائی کی جائے اس لیے کہ تاکہ اس کو کنٹرول کیا جائے اور اس کے بعد جو بھی ہم دوبارہ سے اپنا ایک سیٹ اپ بنا رہے ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہو دیکھیں ابھی تک کوئی فیصلہ ایسا ہتمی فیصلہ نہیں کیا گیا تھا جس پہ ہماری جو میٹنگ ہوئی تھی وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ڈائریکٹ ویڈیو اس پہ ہوئی تھی ویڈیو لنک پہ اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ سکولز بند کرنے کے لیے ہم ایک افتہ مزید سوچیں گے لیکن کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کرونا کی سیکنڈ ویف کافی خطرناک ہے اور جس سے کافی زیادہ لوگ بتاثر ہو رہے ہیں اور ہاسپٹلز کی وہی صورتحال ہو گئی ہے جو وہ شروع میں تھی کہ اب وہاں پر بیڈز آویلیبل نہیں ہیں اور وہ تو اس وجہ سے کچھ ہمیں احتیاطی تدابیر کی ضرورت ہے تھوڑا سا خود عوام کو بھی ضرورت ہے کہ اس چیز میں ان میں آگا ہی کب میں نے ایک میسج چھوڑا تھا اس دن اور اس میں میں نے یہی کہا تھا کہ اس کی سب سے بڑی اگزامپل میں خود ہوں کیونکہ مجھے اتنا سیویر ہوا تھا کہ آئی وز آئی ویری کرٹیکل تو اس لیے ہمیں احتیاط کی سخت ضرورت ہے ہمیں ایسو پیس فالو کرنے کی ضرورت ہے اور ضروری نہیں ہے کہ آپ کو عوام گورنمنٹ ہی اس سختی سے کہے کہ آپ نے ماسک پہننا ہے آپ نے سینیٹائزر یوز کرنا ہے یہ چند ایسی چیزیں ہیں جو عوام کو خود بھی اپنے بچوں کے لیے اور اپنے لیے احتیاطی تدابیر فالو کریں تو اس میں نہیں نہیں یہ نوٹفکیشن بلکل صحیح یہ دس بجے تک رات تک بزار کھلے رہیں گے اس سے پہلے بزار بننی ہوں گے یہی تھا کیونکہ دیکھیں ہم نے پہلے کر کے دیکھ لیا ہم نے ٹائمنگ کم جب کی تو رش کا جو وہ ایک وہ تھا وہ اس ٹائم میں لوگ زیادہ ہو جاتے اس سے بہتر ہے کہ اگر ہم اوپن ٹائم دیں گے تو رش ڈیوائیڈ ہو جائے گا دیکھیں یہ سب کے لیے یہ نہ سوچے کہ یہ جنوب ہے تو شمال ہے یہ بلوچستان ہے یہ سب کے لیے ہے ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ وہ کسی بھی ایریے میں ہسپیٹل بن رہا ہے یا سکول بن رہا ہے وہ سارے بلوچستان کے بچے ہماری اگر دیکھا جائے تو یہ ہماری جو کوئٹہ خزدار والی روڈ ہے یہ جب فیصلہ ہو رہا تھا اسلامباد میں تو ہمارے سی ایم صاحب ووک آؤٹ کر کے چلے گئے تھے اس روڈ کے لیے اسپیشلی کہ یہ اس کو منظور کرنا ہے اور وہ منظور کروا کے لائے آپ کی چمن سے لے کر آپ کی کراچی تک یہ اشارہ جو ہے یہ بنے گی اس کے علاوہ آپ کی جوگ والی وہاں پر آپ دیکھیں ہمارے روڈز کا کتنا بڑا جال ہے تو یہ ہمارا صرف اس بیلٹ کے لیے نہیں ہر علاقے کے لیے ڈیویلپنٹ کے کام ہو رہے ہیں اگر اس علاقے کو اس دورے کو آپ ہائلائٹ کر رہے ہیں تو اس طرح تمام ہمارے دوروں کو ہائلائٹ کر رہے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی اس کے لیے اگر میں ڈیویلپنٹ کے جو بھی آگے یا جو بھی میں پلان کری ہوں اس میں آپ سب کا ساتھ چاہیے آپ سب ساتھ دیں گے تو ہم آگے جا سکتے ہیں دیکھیں یہ ہم لوگ کوشش کریں گے تین سے پانچ سال تک کی کانٹریکٹس ہوں اور اس میں تعداد کافی ہے دو سے تین ہزار تو اس میں یہ ہے کہ کچھ ریٹائرڈ ہماری جو ہیں آفیسرز وہ بھی ہوتے جن علاقوں میں وہ واپس چلے جاتے ہیں اور ہمارے اس علاقے میں ہمیں ڈاکٹر ویبلبل نہیں ہو رہا اور اگر ہم ایڈوٹائز کرتے پوسٹ اور کوئی نہیں آتا تو اس صورت میں ہم ان کو بھی لے سکتے ہیں دیکھیں لاسٹ ایر آپ کو یاد ہوگا جب برفباری ہوئی تھی تو حالات بڑے کرٹیکل تھے کہ ہمارے ریسکیو کرنا بڑا مشکل ہو رہا تھا اور ہیلیکوپٹر کے ذریعے ہم نے دور ٹو دور راشن تقسیم کر آئے تھے لیکن ایک اچھی گڑنیو جی ہے کہ پورے پاکستان میں وہ مشین کسی کے پاس اویلیبل نہیں ہے جو ہم نے ابھی منگوالیے پورٹ سے اور وہ بہت جلد انشاءاللہ میڈیا والوں کو ہم لے چلیں گے اور وہ تمام مشینریز دکھائیں گے جو ہم نے باہر سے منگوائی ہیں اور جو برف اور ان تمام چیزوں میں ہمیں ریسکیو کرے گی اور علاقوں کو مطلب اس مشکلات سے نکالی ہے دیکھیں میریٹ کی تو بات ہم کرتے ہیں بلکل لیکن بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ کوئی میٹرک کا بچہ جو ہے وہ بہت اچھی بات اور بہت اچھا کام کر کے دکھا دیتا ہے اور کوئی ایم میں پاس وہ چیز اس طرح نہیں کر سکتا ڈیلیور ایک میں بات کری ہوں میں ابھی ابھی آئی ہوں اس ڈیپارٹمنٹ میں آبیسلی میں اب دیکھوں گی کہ یہ سیکٹری ہمارے کس طرح ہیں اور کس ریٹ میں اور کیسا کام کریں اس کے بعد ہی ہم ساری چیزوں کو پلانک کریں دیکھیں ایک تو یہ چیزیں واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ گیس اور بجلی یہ ہمارا فیڈرل ایشو ہے یہ ہمارا گورنمنٹ کا ایشو نہیں ہے اور لوگ جو ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ جی ہمیں برا بلا کہہ رہے ہوتے کہ یہ جو ہے عکومت کچھ نہیں کری یہ ہمارا ہم بالکل آواز اٹھا رہے ہیں ہم نے سی ایم صاحب نے پرسنلی اس گیس کے ایشو پہ اسلام آباد لیٹرز بھی بجوائے کالز بھی کروائیں کہ ہمارے عوام ظاہرے آگے سردی آ رہی ہے اور ان کو بہت تکلیفات جو ہیں وہ فیس کر رہے ہیں اور اب اسیملی آ رہی ہے اور اسیملی میں ہم ان کے آواز اٹھانے کے ساتھ ساتھ ان کے جو ایم ڈی ہیں اس کو بلوائیں گے اور ان کو پابند کریں گے یہ 2015 کی بات آپ کر رہے ہیں یہ سکیم آناؤنس ہوئی تھی اور یہ سکیم انکروچڈ جگہ پر آناؤنس کر دی گئی تھی ٹھیک ہے اور جہاں پر آپ کو پتہ انکروچمنٹ ہے تو وہاں پر آبیسلی یہ سکیم آناؤنس ہوئی تھی اور یہ سکیم انکروچڈ جگہ جو آپ چشمہ چوزی تاکتوں کی بات کریں سکس سکسی سیون ایکڑ زمین ہے اور اس پر سیونٹی پرسنٹ جو ہے وہ انکروچڈ ہے تو آبیسلی انکروچمنٹ آج کی نہیں ہے یہ نائنٹین ایٹی فائف کی انکروچمنٹ ہے اور بہت بھاری انکروچمنٹ ہے جس کو ہٹانا مطلب ایزی نہیں ہے تو پہلی تو بات یہ کہ یہ پچھلے گورنمنٹ کا توفہ تھا جو وہ دے کر گئیں اور وہاں پر انہوں نے سکیم آناؤنس کر دی بغیر انکروچمنٹ ہٹائے ہوئے میرا خیال ہے میں تو ڈھائی سال سے آئی ہوں تو میرا کام ہی ہے یہ انکروچمنٹ ہٹانا اور جب سے آئی ہوں میں لڑائی چگڑا ہی چل رہا ہے چاہے وہ اپوزیشن سے ہے کہ ادھر کیوں کر لیا ادھر کیوں کر لیا اس کو کیوں اٹالیا میری ایک ہی بات ہے کہ یہ گورنمنٹ یہ سٹیٹ لینڈ ہے چاہے وہ کوئی رند ہو مری ہو شاوانی ہو چاہے وہ بکٹی ہو چاہے وہ کوئی پتھان ہو کوئی قبضہ میں نہیں کرنے کیا دیکھیں اس کے پلان کے لیے میں نے بہت اوپر تک بات کی ہے کہ یہ پورا ایریا جو ہے تاکہ تو کا پورا ایریا ایک میں اس کی بات نہیں کر رہی ہوں چاہے اس علاقے کے لوگوں کے ساتھ سٹیٹلمنٹ کرنا پڑے یا اس پہ کوئی ایکشن لیا جائے but we have to do something کیونکہ یہ تو آپ تو ایک چھوٹے سے اس کی بات کریں میں تو پورے اس کی لیے بات کر رہی میڈم آپ نے ذکر کیا چمند راچی ریو شاہرہ کا یہ آپ کہہ رہے ہو کہ یہ سٹیٹلمنٹ کریں میں کوئی کی حکم بھی مقدس نہیں ہے جو این اے چینڈل چاری کیا ہے اس میں پرائیوٹ سمایہ کاروں کو داوازی گئی ہے کہ اس کے ارچ سٹیٹلمنٹ کرنا لگے گا شہدیوں کے پیسے کے پیسے نہیں کچھ ہی سی روڈ لگے گا ورمیٹ چیز پر کچھ نہیں کر رہی ہے نئی نئی ایسا کچھ نہیں ہے پلیز یہ ایک حقیقت ہے اگر آپ کہیں تو اور اس کا میرا خیال ہے سینٹ آف پاکستان جو ہیں ہمارے سادق سنجرانی صاحب انہیں نے ٹیوٹر پہ بھی اس کو شیئر کیا ہے تینکیو بہت شکریہ